آر رف ٹراف مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک گیم ڈیویلپر اور پروگرامر کو دیکھتے ہیں جس کا نام کرل ہے کرل پہ ہوش تھا اور جب اسے ہوش آئی ہے تو وہ پولیس کی گاڑی میں تھا یہ گاڑی کے ونڈو سے باہر کا سین دیکھنے لگتا ہے اور یاد کرنے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرل پچھلی شام ایک لڑکی کو اس کے گھر کے باہر سرپرائز دینے گیا تھا جسے کہ وہ لائک کرتا ہے اس لڑکی کا نام اینہ ہے اور کرل اس کو منانے لگتا ہے کیونکہ یہ لڑکی کرل سے ناراض تھی اور وجہ یہ تھی کہ کرل ہمیشہ بیزی رہتا تھا کرل اینہ کا برڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا مگر اصل وجہ تو یہ تھی کہ اینہ کا برڈے دو دن پہلے گزر چکا تھا اور اب سیلیبریٹ کرنے کا کیا فائدہ اینہ وہاں سے چلی جاتی ہے ناراض ہو کر اور کرل اپنے دوست کے ساتھ واپس آفیس آ جاتا ہے کرل نے کچھ دن پہلے ایک گیم کو ڈیزائن کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی کمپنی کو بہت بڑا کانٹریکٹ ملا اور اسی بات کی سیلیبریشن کمپنی میں کی جا رہی تھی اس کے بعد کرل اپنے گھر آتا ہے لیکن گھر میں ایک سٹرینج لیڈی ہے کرل اس لیڈی کو بلکل بھی نہیں جانتا تھا اور اس کو کہتا ہے کہ میرے گھر سے چلی جاؤ مگر یہ لیڈی کہتی ہے کہ یہ گھر تو میرا ہے مگر اصل میں یہ گھر تو کرل کا تھا ان دونوں کے ترمیان آرگیومنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر پولیس کو پلائے جاتا ہے کرل کا گھر تو بدل چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کرل کے جو نیبرز تھے وہ بھی کرل کو نہیں پہچان پا رہے تھے اینڈ میں یہ لیڈی اپنا نام رینا بتاتے ہوئے گھر کے سارے کاکزات دکھاتی ہے اور اب کرل گھر سے باہر آ گیا تھا اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے حیرانی اور پریشانی کی وجہ سے اب یہ اپنے فرنٹ کے پاس آ جاتا ہے اور انٹرنیٹ سے اپنے گھر کے پیپرز نکالنے لگتا ہے اب یہ سبھی پیپرز کا پرنٹ لینے کے بعد اگلے دن یہ نیشنل کارپ پیشن میں جاتا ہے ان سب چیزوں کا پروف لے کر یہ پروف کرنے کے لیے یہ گھر اس کا اپنا ہے مگر وہاں پر جا کر تو اس کو اور بھی سیدہ شاکٹ ہونا پڑتا ہے کیونکہ اس کے نام کا ڈیٹا بیس تو آفیس میں موجود ہی نہیں تھا اور اب پروف لینے کے لیے یہ آفیس میں بھی جاتا ہے مگر آفیس میں بھی کرل کو کوئی بھی نہیں پہچانتا سب لوگ ایسا سٹرینج بیہیف کر رہے تھے کہ جیسے کرل کبھی پہلے اس شہر میں ہی نہ آیا ہو کرل آفیس میں بہت زیادہ ہنگامہ کریٹ کرتا ہے سب کو اپنی پہچان کرواتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم لوگ مجھے پہچانی نہیں رہے کرل سوچ تھا ہے کہ شاید یہ سب کچھ اس کے فرنڈ نے کیا ہو مگر اس کے فرنڈ نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا اور اب کرل اپنے پیرنٹس کے پاس جاتا ہے مگر اس کے پیرنٹس بھی مکمل طور پر اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں وہ کرل سے کہتے ہیں کہ ان کی تو پہلے کوئی اولاد ہی نہیں تھی اب غصے میں کرل دوبارہ سے اسی لیڈی رینہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے بحث کرنے لگتا ہے اسے کہتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے وہ لیڈی بھی اس کے ساتھ بحث کر رہی ہوتی ہے اور اینڈ میں ہم بہت ہی حیرانی والا سین دیکھتے ہیں رینہ یہاں پر کرل سے چاکو لے کر اپنے پیٹ میں خود ہی مار لیتی ہے اور اب مووی کے پریزنٹ سین میں آتے ہیں جہاں پر کرل کو پولیس نے پکڑا ہوا ہے اور یہی وجہ تھی کہ کرل کو پولیس نے رینہ کی دیت کی وجہ سے پکڑا ہوا تھا یہ مووی کا اوپننگ سین پہلے بھی آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کرل پر پولیس کوئی بھی چارج لگائے بغیر اس کو چھوٹ دیتی ہے کرل بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس کے بعد کرل کے موبائل میں ایک میسیج آتا ہے اور وہ میسیج یہ تھا کہ لائٹ ہاؤس میں جاؤ اب کرل قریبی لائٹ ہاؤس میں چلا جاتا ہے مگر لائٹ ہاؤس تو بلکل کھنٹر کی طرح تھا یہ اپنی ساری رات اسی لائٹ ہاؤس میں گزارتا ہے کا کوڑیا لے کر اس کے پاس آتا ہے اور دوسری دروازے سے وہی لیڈی رہنا آتی ہے کرل اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کیونکہ اس لیڈی کی تو دیت ہو چکی تھی یہ لیڈی آ کر کر کرل کو ایک بہتی عجیب بات بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم کسی اور دنیا میں ہو ایک نئی دنیا جو کہ تمہاری دنیا کی پیرلل ہے یہ لیڈی اس دنیا کا جو نام بتاتی ہے وہ کرل کے گیم جیسا تھا یعنی کہ کرل نے جب وہ گیم بنایا تھا تو اس نے دوسری دنیا کا گیٹوے بنا دیا تھا رہنا کرل کو ایک دروازے سے یہ پورے دنیا دکھاتی ہے جو بلکل کرل کے دنیا کے جیسی تھی اب کیونکہ کرل نے یہ گیٹوے کے اوپن کیا تھا اسی لیے اس کو اس دنیا کا حصہ بنا دیا گیا ہے اب کیونکہ کرل کو اس دنیا میں رہنا تھا اس وجہ سے رہنا نے کرل کی اصل آئی ڈی اس کی اصل دنیا سے مٹا دی تھی اور یہی وجہ تھی کرل کے نہ تو پیرنٹس اور نہ ہی کلی کوئی بھی اس کو پہچانتا نہیں تھا یہ لیڈی اس کو بتاتی ہے کہ ابھی تو تم نے صرف ایک ہی دنیا دیکھی ہے بلکہ ایسی ہزاروں دنیا ہے جو دوسری دنیا کے پیرلل ہیں جس میں کچھ کے گیٹ تو اوپن ہو چکے ہیں اور کچھ کے ہونا باقی ہیں اور وہ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو پیرلل ورڈ کا پتا ہے اور وہ ایک ورڈ سے دوسرے ورڈ میں ایک تاور کے ذریعے آتے ہیں جنہیں گیٹ ٹریولر کہا جاتا ہے اور کرلل کا یہی کام ہوگا ان ٹریولرز پر تحقیقات کرنا یہ لیڈی بتاتی ہے کہ یہاں پر ایک دنیا سے دوسرے دنیا کے بہت سے گیٹ وے ہیں اور ان میں سے ایک گیٹ وے کو کرلل نہیں کھولا ہے اور باقی کے گیٹ کھولنا باقی ہیں یہ لیڈی کرلل کو بتاتی ہے کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ سپر انٹیٹی ہیں یہاں پر یہ لیڈی کرلل کو ایک علماری دکھاتی ہے جس میں سے کرلل کچھ بھی لے سکتا تھا کرلل کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے بس اپنے دنیا میں واپس جانا ہے رینا کہتی ہے کہ اگر تم اپنے دنیا میں واپس چلے بھی جاؤ تو وہاں پر تم صرف ایک کرمینل ہو اور وہاں پر تمہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے اس کے بعد وہ لیڈی یہاں سے چلی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کرلل اپنے فرنڈ کو بھی اسی ٹاور کے ذریعے اس دنیا میں لے آتا ہے اور حیران کی کے بعد تو یہ ہے کہ کرلل کا فرنڈ کرلل کو جانتا تھا اب کرلل ساری کی ساری کہانی اپنے فرنڈ کو بتاتا ہے یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹریولرز بھی ٹاور کے ذریعے اس دنیا میں آ جاتے ہیں اور ان میں اینہ اور اس کا دوست بھی تھا اب اینہ جو کے دوسری دنیا میں آئی تھی اس کی آداش مٹ چکی تھی اور یہ کرلل کو نہیں پہچانتی تھی اینہ کا فرنڈ اس سوسائٹی کا حصہ تھا اور اس نے اینہ کو بھی اس دنیا میں لا کر کھومانے کا پلان بنایا تھا اب کرلل ان دونوں کا ٹریولر اپروف کرتا ہے اور یہ دونوں اس دنیا کو کھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں اب کرلل اپنی فرنڈ کے ساتھ ان دونوں کا پیچھا کرتا ہے یہ دونوں اینہ کو دھونڈ ہی رہے تھے تب ہی ایک روبوٹ آ کر کرلل پر اٹیک کر دیتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کرلل کے اندر بہت سادہ سپر پاورز تھی اور یہ بہت ہی آسانی سے روبوٹ سے لڑ رہا تھا ہم دیکھتے ہیں وہ روبوٹ اس کو چھوڑ کر یہی پر بھاگ جاتا ہے اس کے بعد کرلل ایک لیڈی کو دیکھتا ہے جو کہ مر رہی ہوتی ہے یہ لیڈی پانی مانگ رہی ہوتی ہے کرلل جب اس لیڈی کو پانی دیتا ہے تو یہ لیڈی کرلل کو بتاتی ہے کہ ہمارے دنیا میں پانی زخموں کے گھاؤ جیسا ہے اگر ہم مر رہے ہو تو پانی پیے ہم لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ لیڈی کرلل کو بتاتی ہے یہ بھی ایک لیڈی کسٹم آفیسر ہے اور وہ بتاتی ہے کہ وہ ایمورٹل ہے اور اس کی ایج آگے ابھی تک نہیں بڑی اور کرلل کو یہاں پر پتا چلتا ہے کہ وہ بھی ایمورٹل ہو چکا ہے اس کے بعد کرل ببارہ سے ٹاور میں آتا ہے ریس کرتا ہے اور سو جاتا ہے اور جو وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے ٹاور کا ایک اور گیٹوے دوسری دنیا میں اوپن ہو گیا تھا کرلل اب دوسری دنیا دیکھ رہا تھا جو پہلی دنیا سے بھی زیادہ خوبصورت تھی تب یہاں پر رینا اور سینئر کمیٹی کے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ اس نئی دنیا کو چک کرنے لگتے ہیں اس کے بعد رینا کرلل کو ایک لوکٹ پہناتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم اس دنیا سے اس ٹاور سے پندرہ منٹ کا راستہ ہی تیہ کر سکتے ہو اور تمہیں اس ففٹین کلومیٹر کے اندر اندر ہی رہنا ہوگا اور اگر کرل ففٹین کلومیٹر سے آکے چاہتا ہے تو یہ مارا جائے گا اب کرل کو اپنے پیرنٹ سے ملنا تھا جو کہ ٹاور سے تھرٹین کلومیٹر دور تھے اس لیے کرل اپنے پیرنٹ سے ملنے کے لیے نکل جاتا ہے لیکن کرل جیسے جیسے ٹاور سے دور جا رہا تھا اس کی حالت خراب ہو رہی تھی اس کی باڈی ٹرانسپیرنٹ ہوتی جا رہی تھی اس کو پانی کی ضرورت تھی پر تب ہی ٹرین میں ایک آدمی اس کو پانی پلاتا ہے اور اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے بعد ہی اپنے پیرنٹ سے ملنے کے لیے گھر پہنچاتا ہے کرل کے فادر ایک پروفیسر تھے یہ کافی زیادہ ٹائم اپنے پیرنٹ کے ساتھ گزارتا ہے اب اپنے پیرنٹ کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد یہ واپس ٹاور میں آ جاتا ہے اور ٹاور میں اب اینہ بھی آ گئی تھی اپنے فرنٹ کے ساتھ اینہ یہاں پر ویکیشنز بنانے کے لیے آئی تھی نیکسین میں ہم کرل کو دیکھتے ہیں جو اینہ کو یہ بات یاد دلوانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ریال ورڈ میں دونوں دوست ہوا کرتے تھے اینہ کو اب کچھ یاد تو نہیں تھا مگر وہ کرل کو لائک کرنے لگی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرل اینہ کو ایک پارٹی میں لے کر آتا ہے وہاں پر رینہ بھی تھی مگر رینہ کو یہ بات پسند نہیں آتی کیونکہ رینہ بھی کرل کو لائک کرنے لگی تھی اب رینہ اینہ کو جا کر بتاتی ہے کہ تم جس کو پسند کرتی ہو وہ ہیومن نہیں ہے بلکہ ایک سپر ہیومن بن چکا ہے ایکچلی میں یہ پارٹی بھی کرل کے لیے تھی کیونکہ کرل نے دو دنیا کے دروازے کھول لیے تھے رینہ ان سب کے بعد بھی رکتی نہیں ہے وہ اینہ کو کٹنیپ کر کر دوسری دنیا میں بھیج دیتی ہے وہاں پر ہم کرل کو دیکھتے ہیں جو اینہ کو ڈھونڈ رہا تھا مگر اس کو اینہ نہیں مل رہی تھی وہ دوبارہ سے ٹاؤر میں آ جاتا ہے وہ اینہ کو کال کرتا ہے مگر اینہ کال بھی بیگ نہیں کرتی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کمیٹی کی ایک میمبر کرل کے پاس آتی ہے کمیٹی کی یہ میمبر کرل کو یہ ٹاسک دیتی ہے کہ تم نے ایک ریال ورڈ کا دروازہ کھولا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ یہ مین برڈی اوریجنل ورڈ ہے اور باقی سبھی ورڈ اس کے کاپی ہیں اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ ایک پرفیکٹ ورڈ ہے یہاں پر کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی کبھی کوئی بیماری نہیں پھیلی وہاں کے لوگ خوشحال زندگی گزارتے ہیں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کے عزت کرتے ہیں کمیٹی کی یہ میمبر کرل کو یہ ٹاسک اس لیے دے رہی تھی تاکہ یہ لوگ بھی اس دنیا سے سیکھیں کہ ان لوگوں نے کیسے اپنی دنیا کو پرفیکٹ بنا لیا ہے کرل اب اس لیڈی کا یہ مشن ایکسپٹو کر لیتا ہے اور ساتھ ساتھ اینہ کے لیے بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اینہ کے گھر کو لوکیٹ کرتا ہے کرل کی حالت راستے میں بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے مگر کیسے کیسے کر کر وہ برف کھا کر اپنی حالت کو ٹھیک کرتا ہے یہاں پر کرل کو اینہ تو نہیں ملی تھی یہ واپس ٹاور میں آ جاتا ہے نیکس ڈیگ کرل جب ٹاور میں اٹھتا ہے تو وہ نیا گیٹوے اوپن ہوا ہوا دیکھتا ہے یہ نئی دنیا بہت زیادہ عجیب تھی یہاں کے لوگ بہت بری حالت میں تھے اور یہاں پر سبھی لوگ مل کر ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے کرل اس دنیا کے ہیڈ سے ملتا ہے وہ لیڈی طرح سل کسٹم آفیسر تھی وہاں پر بہت سارے لوگوں میں کرل کو اینہ بھی دکھائی دیتی ہے جو کہ مرنے والی تھی یہ اینہ کو بچاتے ہوئے واپس ٹاور کی طرف لے آتا ہے مگر ایسا کرتے ہوئے یہ لیڈی کرل کو دیکھ لیتی ہے اور اسے لڑنے لگتی ہے مگر تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر سبھی لوگ اس لیڈی پر اٹیک کر دیتے ہیں کیونکہ یہ لیڈی سب پر ظلم کیا کرتی تھی یہاں پر کرل کو بھی موقع مل جاتا ہے اور یہ اینہ کو اٹھا کر ٹاور کی طرف لے آتا ہے تب ہی کرل کا فرنڈ کرل سے ملنے آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اس کو بھی کسٹم آفیسر بنا دیا گیا ہے اور یہ اب کرل کو سزا دے گا کیونکہ کرل نے رولز توڑے ہیں یہ کرل کا باہر جانے کا لیمٹ کم کر دیتا ہے پہلے 15 کلو میٹر تھا اور اب یہ 50 میٹر تک رکھ دیتا ہے یعنی کہ کرل ٹاور سے باہر صرف چار ہی قدم چل سکتا ہے اپنے فرنڈ کے جانے کے بعد کرل کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ اینہ کچھ ہی دیر میں مر جائے گی کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے یہ اینہ کو اٹھا کر 15 کلو میٹر باہر لے جاتا ہے اور اسی وجہ سے اب کرل کی باڈی بھی کبزور ہو گئی تھی پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اینہ کرل کے گلے سے وہ لوکٹ کھینچ لیتی ہے جس کی وجہ سے کرل اور اینہ بچ جاتے ہیں اکلے دن جب کرل کی آنگ کھلتی ہے تو اب یہ نئی دنیا میں تھا یہ دنیا بہت زیادہ پیاری اور ایڈوانس تھی یہاں کی ٹیکنالوجی بہت زیادہ آگے کی تھی کرل یہاں پر اس دنیا کے کسٹم آفیسر سے ملتا ہے جو کہ اسے اس دنیا کے بارے میں ساری انفو دیتا ہے پتا چلتی ہے کہ یہی مین ورڈ ہے جس کو کھولنے کا کمیٹے کی ممبر نے کہا تھا یہ آفیسر بتاتا ہے کہ اسی ورڈ نے باقی سارے ورڈز کو بنایا ہے انہوں نے باقی ورڈز کو اس ورڈ سے دس گہرہ سال آگے رکھا تھا تاکہ ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اگر کسی ملک میں لڑائی یا پھر کوئی بیماری یا پھر کوئی جنگ ہونے والی ہے تو یہ ان کے گلتیوں سے سیکھ سکیں یہاں کے لوگ پیرلل ورڈ کی گلتیوں کو سیکھ کر خود کو ایڈوانس کرتے رہے یعنی کہ اگر کسی پیرلل ورڈ میں لڑائی ہوئی ہے تو یہ لوگ اس لڑائی کو ایوائیڈ کرتے تھے اور ساتھ ہی کسی اور ورڈ میں کچھ اور ڈسکور ہوا ہے اور یا پھر کچھ انمنٹ ہوا ہے تو یہ لوگ سارا ڈیٹا اپنے ورڈ میں لے لیتے تھے اور اسے اور زیادہ ایڈوانس کر لیتے تھے اور یہ سب سن کر کرل کو بہت زیادہ برا لگ رہا تھا کہ اس کے دنیا اصل دنیا ہی نہیں تھی اس کے دنیا تو کوئی اور ہے اب کرل واپس دوسرے دنیا میں جانا جاتا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں اسی آفیسر کے روبورٹ کرل پر اٹیک کر دیتے ہیں کیونکہ اس ورڈ کا سیکرٹ جاننے کے بعد کرل زندہ واپس نہیں جا سکتا تھا اب جیسے تیسے ان روبورٹ سے بچ کر کرل کو آخر کار دوسرے دنیا کا ٹاور کا دروازہ بھی مل جاتا ہے اور آخر کار یہ ایک دیوار کو بھارتے ہوئے اپنی دنیا میں پہنچ جاتا ہے یہاں پر اس کو رینہ دکھائی دیتی ہے جو کہ بہت زیادہ غصے میں تھی غصہ اس کو اس لیے تھا کیونکہ کرل نے اپنے گلے کا لاکٹ نکال لیا تھا جو کہ اسے رینہ نے دیا تھا اب کرل اینہ کو ٹھونڈ رہا تھا مگر اینہ کو بھی رینہ نے دوسری دنیا میں ڈال دیا تھا کرل کو بہت زیادہ غصہ آگیا تھا کہ رینہ نے کیوں اینہ کو دوسری دنیا میں بھیجا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کرل اور رینہ کے درمیان اچھی خاصی فائٹ ہوتی ہے اور اسی لڑائی میں کرل رینہ کو مار دیتا ہے اور جیسے ہی رینہ مر رہی ہوتی ہے اس گیم کی دنیا کولیپس ہونے لگتی ہے اب جیسے ہی رینہ مرتی ہے وہ لوگ جن کی یاداش جا چکی تھی ان کی یاداش واپس آ جاتی ہے اور اب اسی وجہ سے کرل کی مادر اس کو کال کر کر گھر واپس بلاتی ہیں اب کرل کا فرینڈ آتا ہے اور کرل کو بتاتا ہے کیونکہ تم نے ٹاور کو توڑ دیا ہے اسی لیے اب تم اس دنیا سے دوسری دنیا میں نہیں جا سکتے اور اگر تم نے اینہ کو بچانا ہے تو تمہیں باقی دنیا کے گیٹوے دوبارہ بنانے ہوں گے کرل کا فرینڈ بھی اس کی مدد کرنا چاہتا تھا اور اب یہ دونوں مل کر دوسری دنیا کے گیٹوے بنانے کی خوچ میں لگ جاتے ہیں وہیں پر ہم فائر پر گیٹ کو دیکھتے ہیں جو ٹاور کی آگ پجھانے کے لیے پانی مارنے لگتے ہیں اور اسی پانی کے وجہ سے اینڈ میں رہنا دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے